موسیقی 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 یہ خطبہ خود بھی سلا جاتا تھا شاید یہ ویزن تھی کہ میں اپنی سوچ کو چینٹ کر لیتی تھی وہ آٹومیٹیکلی خطبہ خود دائیوارٹ ہو جاتا تھا لیکن آپ تو اس پی کے کا سسنس ہو گیا میرے ساتھ کے پرابلم اس کا چل ہوئی ہے کہ سوچو ریٹھورمنٹ ہو گئے آراؤنڈ آباؤٹ یہ چھیک نہیں ہو رہا ہے اچھے پرابلم کیا بتایا آپ نے یہ سانس کا سانس کی تکلیف ہے سانس بہت زیادہ اٹھتا ہے یا آپ کو بہت زیادہ سانس بھول جاتا ہے کیا محسوس ہوتا ہے یا جہاں سکینے پر زباؤ محسوس ہوتا ہے یہ رک رک کے آتا ہے رک رک کر آتا ہے اچھے 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 یہ بتائیں کہ تقریباً کتنا ٹائم ہو گا ٹھوٹل ٹوٹل کیا کیا ہو گیا یہ جب سے یہ وائرس آیا تب سے مجھے نا سوچو کہ بھی کچھ ہو گیا تو کچھ کی یہ مجھے اسی زیادر میں تحلیف ہو جاتا تھا ٹھیک ہے آپ مشہاری شدہ ہیں بچے ہیں آپ کے جی الحمدللہ میرے چار بچے ہیں ٹھیک ہے میری بھائن انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کی تقریب ختم ہو جائے اللہ کے انشاءاللہ سانس رک رک کر آتا ہے اور ان کو جب سے یہ وائرس ہوا وائرس کے بعد بہت زیادہ یہ وائرس واقعیتا جو ہے نظام تنفس پر حملہ کرتا ہے اور جو انسانس کے سانس کے تقریب ہے اس پر ہی حملہ آور ہوتا ہے اس کے لئے سب سے بہترین علاج میں تجویز کرتا ہوں کہ وہ ایک کو کھاوے کا استعمال کریں اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کھلونجی کا تیل ایک چمت شہد ہنی ایک چمت اور اس کے ساتھ ساتھ ادرک کا جوس ایک چمت یہ تین چیزیں ادرک کا جوس کھلونجی کا تیل اور شہد ان تینوں کو ایک چمت لے لیں رات کو سوتے وقت اور صبح نہار مو یہ استعمال کریں سانس کی جتنی بیماری ہیں خاص طور پر اگر آپ کو شگر ہے تو شگر کی وجہ سے پھر آپ اس میں ہنینا استعمال کریں باقی دونوں چیزیں استعمال کریں وہ لوگ جن کے چیز میں پنگس ہو چکی ہے جن پر سانس کی بیماری رہتی ہے ان کو سانس پھولتا ہے سانس یعنی انہلر لیتے ہیں کنٹینیسٹی اس چیز کو استعمال کرنے سے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ سانس کی جتنی بیماری ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ انہلر لینا بھی انشاءاللہ اس سے بھی جان چھوڑ جائے اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ آپ خاص طور پر ویک میں دو دفعہ آپ کیا کریں کہ آپ پانی بوائل کر لیں پانی بوائل کرنے کے بعد اس کے لئے تقریباً آٹھ سے دس اس میں لونگ ڈال دیں لونگ ڈال دیں اس پانی کو بہت زیادہ اوبالیں اچھی طریقے سے اور اوبالنے کے بعد اس پانی کو لینے کپڑا اوپر اپنے سر پر ڈال دیں اور اس سے بھاپ لیں رات سے شوتے وقت آپ نے کرنا ہے یہ بھاپ آپ سانس کو اندر لیں خوب اچھی طریقے سے سانس لیں اور چھوڑیں سانس لیں اور چھوڑیں اس طریقے سے کریں اللہ کے حکوم سے انشاءاللہ الرزیز آپ کی یہ سانس کے تکلیف بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا اور دوسرا کعوہ جو ہے کعوہ دن میں آپ استعمال کریں کھانے کے ایک دیر گھنٹے کے بعد وہ کیا ہے اس میں آپ سونپ ایک چمع دالیں زیرا ایک چمع اور اسی طریقے سے اس میں ہافی سپون آپ کو لونجی دال دیں اور اسی طریقے سے ہافی سپون آپ اس میں گرین تی دال دیں اور اس کو خوب اچھی طریقے سے پالے دو کپ پانی دالیں اور ایک کپ رہ جائے تو اس میں جو ہے اگر شوگر نہیں ہے تو ماشاءاللہ تو آپ اس میں شہد دال کر اس کو پی رہیں انشاءاللہ کافی فرقہ ہوگا